اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ خلجی دور حکومت خلجی دور حکومت بارہ سو نبے اسوی سے لے کر تیرہ سو بیس اسوی تک رہی خلجی ایک پشتون یا پتان قبیلہ تھا خلجی خاندان کا پہلا بانی حکمران بادشاہ جلال الدین فروز خلجی تھا جس نے بارہ سو نبے اسوی سے لے کر بارہ سو چیانے انوے اسوی تک حکومت کی یہ خاندان غلامہ معزدین محمد کے کباد کا ایک افیسر تھا ان کا دارالخلافہ دہلی تھا اور زبان فارسی تھی مذہب سونی اسلام تھا ان کا پہلا حکمران جلال الدین خلجی جس کا نام اپنا نام ملک فروز خلجی تھا بارہ سو نبے اسوی سے لے کر بارہ سو چیانوے اسوی تک حکومت کی دوسرا حکمران علاوہ دین خلجی جس کا اپنا نام علی گر شاہ سپ خلجی بارہ سو چیانوے اسوی سے لے کر تیرہ سو سولہ اسوی تک حکومت کی ان کا تیسرہ حکمران شہابودین جس کا اپنا نام عمر خان خلجی تھا تیرہ سو سولہ اسوی بس چند ماہ حکومت کی ان کا چوتہ حکمران قطبودین جس کا اپنا نام مبارک خان خلجی تھا تیرہ سو سولہ اسوی سے لے کر تیرہ سو بیس اسوی تک حکومت کی خلجی دور کا خاتمہ تیرہ سو بیس اسوی میں ہوا ایک روایت کے مطابق جلال الدین خلجی مملوک سلطنت کے سترہ یا اٹھارہ سال حکمران معزدین کے کباد کو کیلو گڑی محل میں قتل کیا اور سلطنت پر قبضہ کر لیا جلال الدین حکومت کے دوران اندرونی اور بیرونی حملہ اوروں سے لڑتا رہا درائی سن کے دہانے پر اپنے بتیجے جونہ خان سے مل کر اس نے منگولو کو روکے رکھا جلال الدین فیروز خلجی جب ستر برس کا ہوا تو اسے اپنے بتیجے نے قتل کیا علاو دین خلجی جلال الدین کا بتیجہ اور داماتا مہاراشتر کے خزانے کو لوٹنے کے بعد برسو چیانوے اسوی کو دہلی واپس پہنچا جلال الدین کو قتل کیا اور تخت دہلی پر قبضہ کیا اس نے برسو اٹھانوے اسوی کو بہت سارے منگولو کو شکست دی علاو دین خلجی نے بیس سال حکومت کی اس نے بارسو ننانوے اسوی جے سال مر کو تیرہ سو ایک اسوی میں رنتم بوہر کو تیرہ سو تین اسوی میں چترگڑ کو تیرہ سو پانچ اسوی میں مالوہ کو اور گجرات کو فتح کیا حکومت کی وجہ سے اس نے بارسو ننانوے اسوی سے بارسو ننانوے اور تیرہ سو اسوی میں اپنے ایک خاندانی میمبر اور بتیجے کو قتل کیا وہ ہر اس شخص کو قتل کرتا جسے وہ اپنی حکومت کے لئے خطرہ سمجھتا تھا اس کے جنرلز ملک کفور نے تیرہ سو آٹھ اسوی میں تامل نادو کے بہت سارے علاقوں پر حملے کر کے بہت سارا مال لوٹا اور تیرہ سو گیارہ اسوی کو علاوہ دین خلجی کو احوالہ کیا وہ دین خلجی کا پسندیدہ جنرل تھا اس نے پندرہ ہزار سے لے کر تیس ہزار نو مسلم منگولوں کو حکومت کے لئے خطرہ کی خوف سے قتل کیا علاوہ دین خلجی جنوری تیرہ سو سولہ اسوی کو فوت ہوا علاوہ دین کے بعد ملک کفور حکمران بنا لیکن چند ماہ کے بعد قتل ہوا اگلے تین سالوں میں اقتدار کی جنگ میں تین سلطان بغاوت میں قتل ہوئے پہلا کم عمر چھ سالہ حکمران شاہ بودین عمر اور اس کے بائی قتب دین مبارک شاہ کو جو اس کا نائب مقرر تھا قتب دین مبارک شاہ نے اپنے چھوٹے بائی کو قتل کیا اور خود تخت دیلی پر بیٹھا چار سال تک حکومت کرنے کے بعد مبارک شاہ تیرہ سو بیس اسوی میں اپنے ایک جنرل خسرو خان کے ہاتھوں قتل ہوا خسرو خان نے تخت پر قبضہ کیا غازی ملک جو پنجاب کا کمانڈر تھا اس نے لشکر کے ساتھ دیلی کی طرف پیش قدمی کی اور تخت دیلی پر حملہ کر کے تخت پر قبضہ کر لیا اور خسرو خان کو پکڑ کر اس کا سر تن سے الگ کیا اور تخت دیلی پر غازی خان غیاس الدین تغلق کے نام سے اکمرانی کرنے لگا اسی طرح خلجی دور ختم ہوا اور اسی سے تغلق خاندان کا دور شروع ہوا خلجی خاندان نے ہندوستان پر تین دہائیاں تک حکومت کی ان کی حکومت کا کل عرصہ تیس برس رہا اس تیس برس میں چار بادشاہوں نے حکومت کی پہلا بادشاہ جلال الدین خلجی تا دوسرا بادشاہ علاوہ دین خلجی تا تیسرا بادشاہ شہاب الدین عمر خلجی تا اور چوتا اور آخری بادشاہ قدب الدین مبارک شاہ خلجی تا خلجی نسبت افغانستان کے ایک گاؤں کی وجہ سے ہے یہ ایک افغان قبیلہ تا انہوں نے اندوستان کی ترقی میں اہم رول ادا کیا سلطنت کو وسیع کیا سلطنت کو منگولوں کے حملوں سے بچایا جلال الدین خلجی نے چھ برس حکومت کی علاوہ دین خلجی نے بیس برس حکومت کی شہاب الدین عمر نے چند ماہ حکومت کی جبکہ قدب الدین مبارک شاہ نے چار برس حکومت کی ان تمام سلطان و انہیں بادشاہوں میں سب سے ناکام حکمران قدب الدین مبارک شاہ رہا کیونکہ وہ سادشوں کو کچل نہ سکا غازی خان جو پنجاب کا گورنر تھا اس نے دہلی پر حملہ کیا اور خسرو خان کو پکڑ کر اس کا سر تن سے الگ کیا اور اسی طرح سلطنت دہلی غازی خان کے ہاتھ آئی اور اس نے غیاس الدین تغلق کے نام سے حکومت شروع کی اور خیل جی دور ختم ہوا